دوستو کلٹی میڈیا نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کیا اور اب انگلینڈ نے بھی اپنی ٹیم کی گوشنا کر دی ہے لیکن انگلینڈ کے سب سے بہتری نوڈ آنڈر کہہ جانے والے بین سٹوکس ٹیم میں شامل نہیں کیے گئے ہیں سٹوکس نے جولائی کے مہینے میں کرکٹ سے بریک لیا تھا اور اب یہ سٹوکس پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب واپسی کرنا چاہیں گے اس ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے کپتان ہوں گے ایان مارگن جن کی کپتانی میں ٹیم 2019 کا ونڈے ورلڈ کپ جیتی تھی اس ٹیم کے وگٹ کی پر بلے باز ہوں گے آکرامک بلے باز جارس بٹلر جونی بیرسٹو اور سیم بلنگز ان کے علاوہ ٹیم میں اوپنر جیسن روائل ڈیوڈ ملان اور لیام لیونگ سٹون جیسی ٹی ٹونٹی کے سپیشلسٹ بلے بازوں کو بھی شامل کیا گیا ہے حالکہ انگلینڈ کے ٹیسٹ کپتان جو روٹ نے کچھ دن پہلے ہی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ ٹی ٹونٹی ویلکم میں جگہ بنانا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ہے جو روٹ کو اس ٹیم میں جگہ نہیں دی گئی ہے اگر اور آنڈرز کی بات کریں تو انگلینڈ نے موین علی، سیم کرن، ڈیوڈ ویلے اور کرس ورکس جیسے اور آنڈرز کو ٹیم میں جگہ دی ہے لیکن اس ٹیم میں مین سپننر کے طور پر صرف عادل رشید کو ہی شامل کیا گیا ہے حالکہ سپن گیندباسی میں موین علی بھی ان کا ساتھ نیوائیں گے وہیں تیز گیندباسی میں انگلینڈ کو جو فرا آرچر کی کمی کھلے گی کیونکہ یہ تیز گیندباس چوٹ کے کارن ایک سال کے یہ ٹیم سے باہر ہے اس لیے تیز گیندباسوں میں انگلینڈ نے کرس جارڈن، بائے ہاتھ کے تیز گیندباس تائمل ملز اور مارک وڈ کو شامل کیا ہے دوستو جو فرا آرچر چوٹ کی وجہ سے اور بین سٹوکس جیسا اور راؤنڈر اپنے پرسنل ریزن کی وجہ سے ٹیم میں نہیں ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو روٹ جیسے شاندار بلیباس کو اس ٹیم میں جگہ نہ دینا صحیح ہے یا غلط آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر اپنی رائز ضرور دیں اور کرکٹ کے ایسے اور اپنے رس جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے